اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک کو نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مالٹا کا کیوں ریفیوزل اتنے زیادہ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور سب بھائیوں کو جو انڈیا میں ہیں یہاں جہاں بھی ان کو پتہ چل چکا ہے کہ انڈیا میں ابھی ریفیوزل کی ریشو بہت زیادہ ہوگی ہے تو اسی کو ایکسپلین کروں گا کیا ریزن ہو ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے وہ کل والی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آج یہ ہی بتاؤں گا کہ صرف کے ریفیوزل کیوں ہو رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتی اس کے بہائنڈ آپ کو پورے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اب پہلی مرتبہ جو بائی چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں یا جن تک ویڈیو پہنچی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈی بار وقت آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو لاس تک ضرور دیکھیں آپ اس ویڈیو کو اور ساتھ میں جس بھائی نے کسی نے فائل پرپیر کروانی ہے سپیشلی اگر کوئی یوئی میں ہے یا قطر میں ہے یا امان میں ہے یا بہرین میں ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھائی کو ڈیکلیریشن آف پروف چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا تو کائنڈلی کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے سمپل طریقہ ہے می مجھے جا کے وہاں میسیج کریں میں جیسے ہی آپ کا میسیج دیکھوں گا آپ سے آپ کے ریپلائی کر دوں گا میسیج کا یہ سمپل طریقہ ہے مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کا بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں نمبر بھائی نمبر نہیں دیکھ سکتا کسی پریویسی کی وجہ سے تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پر کنٹیکٹ کریں پھر آپ کا نمبر بھی اگر ضرورت ہوئی تو میں دے دوں گا تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیوں ریفیوزل ہو رہے ہیں ان کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں کمپنیز جب ہائر کرتی اگر تو آپ نے ہود اپلائی کیا ہوتا ہے نا تو پھر بہترین ویلو گود ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی کے تھو جنٹ کے تھو اپلائی کیا ہوتا ہے آپ نے تو جب پیچھے جو کمپنیز ہوتی ہیں مالٹا میں ابھی آئے لیک جس نے جس کو سٹاف چاہیے مین پاور چاہیے صحیح ہے جس طرح کے بھی ہے انہوں نے اگر تو تھرڈ پارٹی کے تھو وہ بھی کروا رہے ہیں تو تھرڈ پارٹی آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے اس ک کمپنی نے صرف ایک کنسلٹینسی کو نہیں بولا کہ مجھے اتنے بندے چاہیے اس کو اگر ڈیمانڈ ہے ہنڈرڈ بندے کی تو اس نے دس پندرہ کنسلٹینسی کو بول دیا اب کنسلٹینسی والے کیا کرتے ہیں اس ہنڈرڈ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک ہزار بندہ اپلائی کر دے گا سیم پوزیشن پہ تو اڈنٹی مالٹا یا سی ویو یا کیسے ویزی اپروف کرے گا آپ کے دیکھیں آپ اس کمپنی میں اپلائی کریں جس کا آپ کو پتہ ہو لیک اچھی کمپنی ہو لیک کمپنی کی کچھ ویلیو ہو اگر آپ نارمل کمپنی میں کرتے ہیں اپلائی جہاں پہ لیک آگئی بہت زیادہ سٹاف ہے اور آپ بھی وہاں ہی گسنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا کیونکہ ایک ویزا کے بھی کوٹا ہوتا ہے آپ کو میں سمپل طریقے میں بتاتا ہوں کہ ایک چیز کی ہوتی ہے لیک نمبر ہوتے ہیں اگر ایک کمپنی کا لیک صرف اور صرف وہ ہنڈرڈ ویزا ایشو کر سکتی ہے تو وہ اگر کنسلٹینسی والے کیا کرت ہیں پھر کنسلٹینسی والے آپ سے بھی پیسے پکڑے اس سے بھی پکڑے ایک ہزار لیک بیس کنسلٹینسی والے ہیں اور وہ ایک ہزار سے زیادہ لیک کانڈیڈنٹ سے پیسے لے لیتے ہیں میں آپ کو یہاں بتا دوں اپروول لیٹر کا مسئلہ نہیں ہوتا اپروول لیٹر اپروو ہو جاتا ہے وہ ایڈنٹی مالٹا آپ کا جب نام ڈالتے ہیں آپ کے پاسپورٹ سمیشن ہوتا ہے تو وہ ویدن لیک میکسیمم جو ٹائم لگ رہے وہ تھری منت لگ رہے جلدی بھی ہو جات ہے تو وہ اپروول ہو جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد جو مینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ ڈاکومنٹ سمیٹ کرتے ہیں ہم وی ایف ایس میں صحیح اپارمنٹ لینے کے بعد اب کمپنی کی ڈیمانڈ تھی ہنڈر اب بندے ہیں ایک ہزار تو کیسے وہ ایک ہزار بندے کو ویزا دے سکتے ہیں اس میں بڑی کمپنیز بھی ہوتی ہیں چھوٹیز بھی ہوتی ہیں جو کمپنیز کیا کرتے ہیں کمپنیز کہتے ہیں کہ کنسلٹینسی سے جلدی جلدی بندے ہائر ہو جائیں گے تو کنسلٹینسی والے آپ سے بھی پیسے پکڑے دوسرے تیسے تو یہ ایک سب سے بڑی ریزن ہو سکتی ہے ویزا ریفیوزل کی آج کا سیکنڈ تنگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا اپروول لیٹر ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے یا لیٹ کیونکہ یہ اپارمنٹ لیٹ کھلی ہے صحیح ہے پہلے اپارمنٹ نہیں مل رہی تھی ابھی اگر آپ کا اپروول لیٹر میں کم ٹائم رہ گیا ہے تو کمپنیز بعض اوقات کیا کرتی ہے انٹرنالی آپ کا جو ہوتا ہے وہ کینسل کر دی ہے اپروول لیٹر کیونکہ آپ کا ایک دفعہ جب اپروول لیٹر آ جاتا ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ چیک نہیں کرتے کہ کیا چل رہا ہے بعض اوقات انٹرنال جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ کینسل کر دیتی ہیں کمپنی کمپنی کو بعض اوقات وہاں سے ہی کانڈیڈیٹ مل جاتا ہے یا جو بھی امپلائر ہے اس کو امپلائی مل جاتا ہے مالٹا سے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پہ زیادہ آپ پہ آئے گا خرچہ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ وہاں سے خائر کر لیتے ہیں اور آپ آپ کا انٹرنال کینسل کر دیتے ہیں کنٹریکٹ تو آپ جب آپ کے تو ریڈی ہوتے ہیں پیپر سب کچھ آپ سمیٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ کے ویریفائی ہوتے ہیں پیپر امبیسی میں سب کچھ چیک کیا جاتا ہے تو آپ کا کنٹریکٹ کینسل ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کا ویزا رفیوز ہو جاتا ہے ایمن آپ کے ڈاگومنٹ سارے ٹھیک ہوں آپ نے پاسپورٹ آپ کا اپروول لیٹر آپ کے ڈمی ٹیگر ٹریول انشورنس جو جو ڈاگومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ آپ نے صحیح لگائے ہوں لیکن جب انٹرنالی کنٹریکٹ کینسل ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی تو اس لیے جب بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کرنے سے پہلے چیک کر لیں کہ اس کمپنی میں واقعی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اتنے بندے ہائر کرے کیونکہ کمپنی اگر بڑی ہے پھر تو صحیح ہے لیکن اگر کمپنی سمال ہے اور اس کی دیمانڈ ففٹی بندے اس کو چاہیے اور ابھی کنسٹینسی والے ایک ہزار بندے کا ر کنسٹینسی کے بات نہیں کر رہا پورے انڈیا میں دیکھیں وہ کنسٹینسی والے ہر جگہ سے بندے پکڑیں گے پیسے پکڑیں گے آپ کو پروو لیٹر دے دیں گے سیم کمپنی کا سب کو ایشو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ سمیٹ کرتے ہیں ان کے پاس پچاس کوٹے کا ہوتا ہے ویزا اب ویزا پچاس کوٹے کا ایشو ہو گیا اس کے بعد سارے ریفیوز ہو جائیں گے اس لیے بھائی کوشش کریں اپنے پیسے تھرڈ پارٹی سے بچائیں خود اپلائی کریں خود اپلائی کر کرنے کا فائدہ بہت کم نقصان ہوتا ہے جو ابھی اپنمنٹ مہنگی ہو یہ ایک لادہ چیز ہے لیکن نارمالی آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آپ کو نقصان ہوتا ہے کنسٹینسی کے تھو پھر ایک تو پیسے آپ کے فس جاتے ہیں وہ واپس بھی نہیں ملتے اگر ملتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم کے بعد ملتے ہیں تو اس لیے بھائی جن لوگوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے یا اپلائی کر رہے ہیں یا سمیشن کر رہے ہیں تو وہ ایک بار اپنی کمپنی سے پوچھ لیں اپلائ کہ کیا سین چل رہا آج کل کتنے ریفیوزل آ رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریفیوزل ایک دم آنا عجیب سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوئے یوئی میں بھی لاسٹ میں اگر آپ چلے جائیں جولائی اگست میں سپٹیمبر میں تو بہت زیادہ ریفیوزل تھے آج کل یوئی کے جو حالات ہے وہ بہتر ہے آج کل ویزے لگ رہے ہیں لیکن اپلائی کم ہو رہے ہیں اپلائی کم ہو رہے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ویزے لگنا شرو ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈیمانڈ کم ہو چکی ہے کیونکہ سٹا لیک اتنا زیادہ آہ کینڈیڈیٹ ہے انڈیا میں کہ ابھی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو گیا آور ہو گیا تو وہ ویزے ریفیوزل کرنا شروع کر دی انہوں نے تو بھائی جس جس نے اپلائی کرنا ہے ابھی یہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی کمپنی سے آہ لازمی کنٹیکٹ کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کا انٹرنل جو کنٹریکٹ ہے وہ ویلیڈ ہے اگر تو وہ ویلیڈ ہے تو صحیح ہے بھائی آپ اپلائی کریں کوشش کریں اگر وہ ویلیڈ نہیں ہے تو کانڈلی آپ ڈونٹ اپلائی ویزا ریفیوز ہو جائے گا آپ کے پیسے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور یہاں میں ایک سب سے امپورٹر بات بتا دوں کہ بھائی کوشش کریں آپ نے اپلائی کریں بہت ساری ویب سائٹ آن لائن ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں مالٹا کی جابز کے لیے اس میں آپ کا خرچہ کام ہوگا ویزا ریفیوز ہو بھی جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے دوسری کمپنی میں آپ ٹرائی کر سکیں گے آپ کے پاس ایکسپی کریں گے تو آپ کو بہتر ملے گی لائک اپرچونٹی ویزا مل جائے گا لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ستھرو کر رہے ہیں تو بھائی بچے پیسے بہت لے رہے ہیں اور ویزے آج کے لیفیوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ تھی ایک آج کی امپورٹن ویڈیو تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ